اسلام علیکم چینل زائکہ دلی چھے میں آج ہم نے آپ کے لئے بنایا ہے یہ کچھ خاص وہ بھی اگدم سے فٹا فٹ اور آپ کے لئے بہت ہی ایزی کر کے ہم نے یہ بنایا ہے خاص لوگوں کی خاص ڈش تو بس یہ دیکھیں کیا بنایا ہے ہم نے تو بہت ہی ایزی کر کے جو گھر میں آپ آٹا گونتے ہیں بلکل اسی سے ہم نے آپ کا یہ تیار کر دیا ہے اس میں سے بھاپ اٹھ رہی ہے بہت ہی لا جواب تو یہ دیکھیں یہ ہم نے پردہ پلاو آپ کے لئے بنا دیا ایک دم ایزی کر کے بہت ہی ایزی کر کے تو اب ریسی بھی بنانا شروع کرتے ہیں جو ہے بہت ایزی سب سے پہلے ہم یقنی تیار کر لیتے ہیں دو میڈیم سائز کی پیاس ہیں جس کا ہم نے چھلکا ہٹا دیا ہے تین لسن کے جاوے ہیں اس کو اچھے سے یوں کر کر کے جتنا بھی چھلکا تھا وہ ہٹا دیا ہے لیکن ہم اس کو ایسے ہی رہنا دیں گے چار ٹیبل اسپون سو فی چار ٹیبل اسپون دنیا ہے دو ٹی اسپون ہے نمک اس کو ڈال دیتے ہیں آپ مٹن میں بنا رہے ہیں یا ریڈ میٹ میں بنا رہے ہیں تو وہ بھی اسی میں ڈال دیجئے لیکن ہم یہ چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں تو چکن کو گلانے میں زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر یہ چھے سو امیل پانی ڈال دیتے ہیں اور پہلے سریف اسی کے اندر لگاتے ہیں دو سیٹیاں اسے کیا ہوگا ہمیں سونف دھنیا کا اور لسن پیاز کا پورا سونف مل پائے گا دو کپ میدہ لیے ہم نے کوارٹر ٹی اسپون اس میں نمک ڈال دیا ہے اس کو میکس کر دیتے ہیں اور ایک دم سادے پانی کے ساتھ اس کا ایک دم سادہ ڈو لگاتے ہیں ہم نے اس کو 20 منٹ پکایا ہے دو سے تین سیٹیاں بھی آگئی ہیں اور یہ دیکھیں اس وقت ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک کلو کا یہ پورا ایک چکن ہے آپ کم گوشت لے سکتے ہیں ہم یہ زیادہ گوشت کے ساتھ بنا رہے ہیں تو یہ ڈال دیتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں ہم یہ پھر سے 600 امیل پانی نمک وہی رہنے دیتے ہیں لیکن اب ہم اس کی لٹ سے اس کو کور نہیں کریں گے ہم اس کو کھول کے تھوڑا سا پکا لیتے ہیں کم سے کم 12 سے 15 منٹ quarter cup cooking oil ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے 6-7 ہری الائچی ہے 6-7 ہی لونگ ہے 15-20 کالی مرچ ہے دو سینی مرسٹی کے ٹکڑے ہیں ایک بڑی الائچی ہے اور یہ ہمارے پاس 30-30 ہے ہم یہ سب اس میں ڈال دیتے ہیں پیاز کے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں ایک یہ بیلیز بھی ڈال دیتے ہیں اس کو کلر بڑھل لے کی ضرورت نہیں کسی بھی چیز کی اور اس میں ڈال دیتے ہیں پن ٹیبل اسپون جنجر پیسٹ اور پن ٹیبل اسپون ہی گارلک پیسٹ اس کو بھی ہم ہلکا ساری بھونیں گے جو ہم نے چکن ڈالا تھا اس چکن کے اندر جو یہ گارلک تا یہ ہم اس کے اندر یوز کرتے ہیں آپ بھی زبوں سے یوز کیجئے اس کو یقنی کو لاؤ کے اندر یقنی کا فانی اور یہ چکن ایک کر لیا ہے بہت زیادہ چکن کو نہیں دلائیں اس سے زیادہ اور اس میں ڈال دیتے ہیں یہ 100 گرام فٹا ہوا دہی اور اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں تھوڑا ہی بھونیں گے چکن کو بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس 600 گرام چاول ہے جس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے بھیگو کے چھوڑ دیا تھا وائٹ رائز ہے یہ ڈال دیتے ہیں جب بھی ہم کسی چیز سے چاول ناپ کے لیتے ہیں پانی اس سے ڈبل لیتے ہیں پہلے ہم اس میں چکن کا سٹوک ڈالتے ہیں اس کو اس طرح سے چھان کے ڈال دیتے ہیں صوف دھنیے کے آپ پوٹلی بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں اس کو واپس سے کوکر میں ڈالتے ہیں اور کوکر میں تھوڑا پانی ڈالتے ہیں پھر ڈالتے ہیں اس کو اس میں 1200 مل پانی ڈال دیا ہے ہم نے چاول سے ڈبل 2 ڈبل اسپون نمک جائے گا اس میں فل فلیم پر کوک کریں آپ اس کو پکتے پکتے ہلکے ہلکے سے اس میں سراخ آ جائے تب اس میں دم اور کلر لگاتے ہیں اس کو پکنے دیتے ہیں اس میں لگتی ہیں پوری 12 سے 15 منٹ اس طرح لیڈ رکھیں آپ پورا کور کر کے اس کو نہیں پکائیں اس میں 15 سے 16 منٹ لگی ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا زیادہ تھا اس میں آپ فل کسی پانی کی آواز سن سکتے ہیں تو ابھی بھی فل فلیم ہے کتنے ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا اس پر حردنیا اور پڑینا ڈال دیتے ہیں آپ نہیں ڈالنا چاہے تو نہیں ڈالیں ایک بار بھی نہیں چلایا ہے ہم نے اس کو آپ بھی نہیں چلایں اب ہم اس پر ڈال دیتے ہیں یہ تلی ہوئی پیاز اور اس وقت آپ اس میں تڑکا ڈال سکتے ہیں پہلے بھی ہمارے ویور نے پوچھا تھا کس چیز کا تڑکا صرف دیسی گھی لے اور اس میں پیاز ڈال دیں اور جب اس کلر کی ہو جائے تو اس کو اس میں ڈال دیں بہت ہی اویلی اور بہت ہی لاجواب آپ کی یہ پلاؤ تیار ہوگا پانی نیچے سے خوشک ہو گیا ہے آواز آنی بند ہو گئی ہے تو یہ فوڈ کلر ڈال دیتے ہیں پانی میں آپ ڈال دیں گے اس کو تو اس کا کلر زیادہ پانی میں چلا جائے گا اور پورا ہو جائے گا جو دیکھنے میں اچھا نہیں دیکھے گا اب ہم اس پر ایک کپڑا ڈھک دیتے ہیں اس وقت آپ اویل بھی ڈھک سکتے ہیں اور بس اس کی لیڈ واپس سے رکھ دیتے ہیں ابھی بھی فل فلیم ہے تو ہم اس کو ایک منٹ کوک کرتے ہیں فل فلیم پر پھر اس کو اسٹین میں چھوڑ دیں گے اور فلیم کو کر دیں گے بند ون منٹ بات اس کو بارہ سے پندرہ منٹ ہو گئی ہے ہلکا سا اویل میں ہاتھ کر لیا ہے اور اس کو یوں کر کے ایک بار اور مسل لیتے ہیں اور اس کو نکال لیتے ہیں آدھا آٹا لے لیا ہے ہم نے اس میں سے تھوڑی سی میدہ ڈیسٹ کرتے ہیں اور اس پہ ایک بڑی سی روٹی پہ لیتے ہیں جو ہے بہت ہی ایزی اب ہم اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں تاکہ اٹھانے میں تھوڑی سی ایزی رہے یہ ہم نے ووک لے لیا ہے نون اسٹک ہے نون اسٹک رہے گا تو آپ کو ہی آسانی رہے گی اور اس کو اس طرح سے واپس سے کھول لیتے ہیں ہلکا سا ہاتھ سے بھی کھینچیں گے تو یہ بڑی ہو جائے گی تھوڑا حردھنیا پودینہ ڈال دیتے ہیں آپ کو کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں جیسے سپرنگ اولین یا کوئی اور مسالو بغیرہ بھی اور یہ بریانی اس کو پانچ منٹ ہو گئی ہے اس کو ہلکا سا ہلاتے ہیں ہم نے یہ پلاؤں بنایا ہے آپ مسالے بریانی بھی اس کے اندر اسی طرح سے بھر سکتے ہیں آپ ہمارا پردہ پلاؤں دیکھیں تو اب ہم اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں اس پہ بھی زرہ سا یہ ڈال دیتے ہیں بہت ہی زرہ سا اور اتنا سا یہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں ہلکا سا ہیوں فلیٹ کر دیتے ہیں اور بس اس کو تھوڑا سا ہی ہم نے کناروں سے کھینچ لیا ہے اور اس کو یوں بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو لے جا کے رکھتے ہیں گیس پر فول فلیم پر اور جب سیکھیں گے تو ہیٹ اس کی نیچے بھی آنی چاہیے اور یہاں سے بھی یہ سیکھنا چاہیے تو کم سے کم پانچ منٹ لگیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ سیکھ گیا ہے کیونکہ یہ ہلکا ہلکا ہل رہا ہے یہ دیکھیں ایک نون سٹک پین لے لیتے ہیں نون سٹک ہی لے آپ یہ وک بھی اور پین بھی اور اس کو یوں رکھ دیتے ہیں اور اس کو پلٹ دیتے ہیں اور اس کو ہٹاتے ہیں بس یہ ہی تو چاہیے تھا یہ ہی کلر چاہیے تھا لیکن پھر سے ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں تاکہ یہ نیچے سے بھی سیکھے بہت ہی اچھا میڈیوم فلیم پر پس ہم نے میڈیوم فلیم پر اس کو تین ہی منٹ سیکھا ہے اس والے پین پر اب ہم اس کو دیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور کٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو تو ہم اس کو اس پلٹ میں نکال لیتے ہیں جو ازی لی نکل جائے گا گھر میں بنی ہو بریانی یا پھر پلاو اور خاص لوگوں کے لیے تھوڑی سی محنت سے سراسا آپ کر دے کچھ ایسا جو دیکھنے والوں کا ہو جائے دل خوش تو بہت ہی ایزی کر کے جو گھر میں آپ آٹا گونتے ہیں بلکل اسی سے ہم نے آپ کا یہ تیار کر دیا ہے اس میں سے بھاپ اٹھ رہی ہے بہت ہی لا جواب اس کو تو ضرور بنائیں آپ یہ ہمارے طریقے سے یعنی کہ آپ کا فیوریٹ زائے کا دلی چھے کے طریقے سے بنائیں ضرور بنائیں ہم سے جڑیں ہماری ہونس لفظ زائے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری اس ایزی اس ڈش کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے ضرور سے بنائیں اور کمنٹ کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا اللہ حافظ